موسیقی سمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد ایڈی ایم سٹی انجنی کمار سنگھ نے کھچڑی میلے میں واہنوں کی پارکنگ پر کہا کہ مکر سنکرانتی پروے کے اوسر پر گورکنات مندیر میں شرط دھالوں کی بھاری سنکھیا رہتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے مندیر کے آس پاس چودہ پارکنگ بنایا ہے جس میں ترنگ کراسنگ کے پاس بھگوٹی مہیلہ ویدیالے آر پی ایف گراؤنڈ لال بہادر شاستی جونئر ہائی سکول گورکنات اور بریج کا اتری کنارہ مانسرو اور استر راملی لا میدان سہید کچھ چودہ جگہوں پر پارکنگ کی سویدھا رہے گی جس میں گورکنات مندیر میں آنے والے شرط دھالوں کے واہنوں کی پارکنگ کی جائے گی انہوں نے شرط دھالوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کی واہنوں کو پارکنگ میں ہی کھڑا کریں جس سے یاتا یات ویوستہ بنی رہے اس کے علاوہ مندیر میں آنے والے سب ہی شرط دھالوں کو سویدھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے پینے کے پانے سہید شوچالے کی پوری ویوستہ کی گئی ہے جس سے کہ ان کو کسی طرح کی دکت نہ ہو اس سمجھ میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم سٹی انجانی کمار سنگ نے کہا مکہ سکرہتی پرو کے آفسر پہ سردھالوں کی بھاڑی بیڑ کی سنکھیا رہتی ہے اس کے دسٹیگت ہم لوگوں نے مندیر کے آگل بھگل چودہ پارکنگ سلو کا چندانکن کیا گیا ہے جس میں مکھ روپ سے بھگوٹی محلہ ویدھالے رپی ایف کسیوہ آسرم جو گورکناتپول سے اترتے ہیں تو اس کے اتری سائٹ میں جو گراؤنڈ ہے اس طرح سے کرتے ہوئے چودہ جگہ چندت کیے گئے ہیں اور سبھی جگہوں پہ پارکنگ کی سگم ویوستہ کے لیے انیبار ویستہ ہم لوگ نے کرا لی ہے جس میں کی سمتلی کرن کرانا تہنیا کہیں اگر لٹکی ہوئی تو ان کو ٹھیک کرانا لائٹ لگوانا جو ہمارے پارکنگ سل پہ کرمچاری رہیں گے ان کے لیے آلاو اور بٹنے کی ویستہ کرانا پینے کی پانی کی ویستہ کرانا موبائل سوچالوں کی ویستہ کرانا یہ سب ان لوگ کے دوارہ کرائے جا چکا ہے مندل میں جو لوگ آ رہے ہیں سبھی سدہ لوگوں سے ہماری اپلی لئے یہ کہ سورکشت روپ سے آئیں جو ہمارے دوارہ دیسان لیدیس دیے جا رہے ہیں ان کا پالن کریں درشن کریں اور سورکشت روپ سے مطلب ہے کہ اپنے گنتف کو پرستان کریں چونکہ ہم لوگ انہی کے ورسطہوں کے لیے مطلب ہے کہ ایک پلان بنا کے کارواہی کر رہے ہیں تو اگر وہ ہم لوگ کے سعیوب کریں گے تو اگر وہ رسطہ ان کے لیے ہی سوچاروپ سے کارے کرے گی فور ویلر و ٹو ویلر کے لیے ہم لوگ نے الگ الگ پارکنگ کی سلوک کا چنانگٹ کیا فور ویلر بس تھوڑے سے دور رہیں گے ٹو ویلر مندل کے تھوڑے سے نزدیک تک جا سکیں گے آشا ورکر نے نشید ماندے دینے کی مانگ کو لے کر دلادکاری کاریالے پر پردشن کیا جس کے سمبند میں آل انڈیا آشا ورکر کی راشتری ادھیت چندہ یادوں نے بتایا کہ ہم لوگ کافی دن سے سنگش کر رہے ہیں ہماری سرکار سے بس ایک ہی مانگ ہے کہ ہمارا ماندے تیہ کیا جائے لیکن سرکار ہماری مانگوں پر دھیان نہیں دے رہی ہے ہم لوگوں نے جنپس سے لے کر راجدھانی تک آندولن کیا لیکن سرکار ہماری بات پر دھیان نہیں دے رہی ہے اس لیے ہماری سرکار سے مانگ ہے کہ ہمارا ماندے تیہ کیا جائے اس کے علاوہ عمر کی سیما پر روک لگائی جائے نہیں تو ہم 22 جنوری کے بعد آندولن کرنے کے لیے بات دھوں گے اس سمجھ میں گرکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے آل انڈیا آشا ورکر کی راشتری ادھیا چندہ یادو نے کہا ہم آل انڈیا کی راشتری ادھیا چندہ یادو اور کافی دن سے ہم لوگ بہت سنگھرس کر رہے ہیں سرکار سے بس پرموک یہ کمانگ ہماری ہے کہ ہمارا ماندے آپ لگ بیتن دونوں میں سے ایک ہم کو ضرور کر دیجئے لیکن سرکار دھیان نہیں دے رہی ہے ہر دم آنا کانی ہو رہا ہے کئی بار دلی لکھنو جلے سے لے کے بلاگتر کافی کافی اندولن ہم لوگ کیے لیکن اس کے بعد بھی سرکار دھیان نہیں دے رہی اب نیا نیوز کیا سرکار اور سوادوی بھاگ دے رہا ہے کہ جو 60 سال کی آسا اور آسا سنگینی بھانے ہو گئی ہیں ان کو ہٹا کے ہم نبین چائن کریں گے تو ہم سرکار سے موڈی جی سے اور عیوگی جی سے دونوں جنی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آساوں کا چائن ہوا تھا تو پانچ پاس اور آٹ پاس پر آساوں کا چائن ہوا تب آپ نے عمر کا بانڈ نہیں لگایا اور ہم کو کون سا بیتن ماندے آپ دے رہے ہیں کہ کوئی ہم کو سرکاری کرمچاری بھی نہیں مانتے ہیں تو ہمارا عمر کا بانڈیشن آپ کیوں لگا رہے ہیں اس پر روک لگائی جائے اور ہمارا ایک نیمیت ماندے کیا جائے آج ہمارے پورے اتر پردیش میں چل رہا ہے جی رام مکھیا لگا گیتا پریس سے آیودھیا رام مندر کی پرہر پرتشتہ میں آنے والے عطیتیوں کو پرسات کے ساتھ آیودھیا درشن کی گیتابیں بھیٹ کی جائیں گی آپ کو بتا دیں کہ آیودھیا میں بھگوان رام کے مندر کی پرہر پرتشتہ 22 جنوری کو کی جائے گی جس میں دیش و عوی دیش سے مہمان آ رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے گیتا پریس عطیتیوں کو پرسات کے ساتھ آیودھیا درشن کی پستک بھیٹ کرے گا وہیں اس سمندے گیتا پریس کے ٹرسٹی دیوی دیال اگروال نے بتایا کہ بھگوان رام کا مندر ورشوں کے انتظار کے بعد اب وہ دن آیا ہے جس کی کئی سالوں سے سناتریوں کو پرتشتہ تھی اس کو بنانے میں بہت سنگھرش ہوا آج وہ دن جب آیا ہے تب گیتا پریس پریوار بہت تھی اس صاحب ہے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ رام مندر کے لیے کیا کر دیا جائے یہ بھاؤنا ہم سبھی کے اندر چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ گیتا پریس سو برشوں سے دھارمک پستکوں کے پرکاشن میں لگا ہوا ہے یہاں سے آیودھیا درشن نام کی پستک جو کی کچھ سمیں پہلے ہی نکلی تھی جو کی دس ہزار پستک آیودھیا شریرام مندر کی پرارپرتشتہ میں بھیجی جائے گی جس سے پرارپرتشتہ میں آنے والے آتیتھیوں کو پرسات کے ساتھ وطرر کیا جائے گا جس کے لیے آیودھیا کے ویوست تھاپکوں کی انمتی مل چکی ہے انہوں نے بتایا کہ پندرہ جنوری تک دس ہزار پستکیں آیودھیا شریرام جن بھومی ٹرسٹ کو سونٹ دی جائے گی جس کا وطرر بائیس جنوری کو شریرام مندر کی پرارپرتشتہ کے دن پرسات کے ساتھ کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی پچاس سے سو کے بیج رامانک آیودھیا مہاتمہ گیتا دینندینی نام کی پستک کا گوچھے بنایا جا رہا ہے جو کی اتیوششت اتیتھیوں کو دیا جائے گا اس میں بھگوان رام سے سمبندیت نئے چیتر و جھاکیا جوڑی گئی ہیں جو کی لوگوں کو کافی پسند آئے گا اس سمبند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے گیتا پریس کے ٹرسٹی دیوی لال چوہان نے کہا گیتا پریس پستک پرکاسن آدھیادنک پستک پرکاسن کے اندر سو ورسوں سے زیادہ سمیہ سے نیرنتر اسی کاری میں لگا ہوا ہے ایوام آیودھیا جی کی اوپر آیودھیا درسند نام کی پستک جو کچھ سمیہ پہلے ہی نکلی تھی وہاں آنے والے اتیتھیوں کو آیودھیا جی سے پرچے کرانے کے حساب سے اس پستک کو پرساد روپ میں وہاں وطرن کرنے کی یوزنہ ہے جس کے لئے وہاں کے بیوستھاپوں کی انمتی مل چکی ہے پندرہ جنوری تک دس ہزار پستکیں آیودھیا درسند وہاں مندر ٹرشٹ کو سونک دی جائیں گی جس کا بیترن وہ پرساد کے ساتھ کریں گے گرام سبا رجہی کے ناغریکوں نے وانی بھاگ کے دوارا راستہ بند کے جانے پر سپا کے پوروزیلا ادھیش نگینہ پرساد سانی کے نیتریت میں ایڈیم سی ٹی کو گیا پن سوپا جس کے سممند میں سپا کے پوروزیلا ادھیش نگینہ پرساد سانی نے بتایا کہ گرام سبا رام گرد اور رجہی بڑھیا ماتا مندر جانے کے لیے ایک راستہ جاتا ہے جو کی سیکڑو ورشوں سے چل رہا ہے یہ راستہ انگریزوں کے زمانے سے چل رہا ہے لیکن وانوں کی سرچہ کے لیے لوہے کا پول تار و جالی لگا کر بند کر دیا ہے اسی راستے سے جا کر گرامی بڑھیا ماتا مندر میں دو سو دکانے لگاتے ہیں اور رجہی گرام سبا کے لوگ اسی راستے سے خوشمی بازار کے لیے اور بڑھیا ماتا مندر کے درشن کے لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ اسکول جانے والے بچے بھی اسی راستے کا اپیوگ کرتے ہیں راستہ بند ہونے سے سیکڑو لوگ بھکمری کے کگار پر آ گئے ہیں اس لیے اس راستے کو کھولا جائے نہیں تو بہت دکتوں کا سامنا گرامیڑوں کو کرنا پڑے گا یدی راستہ نہیں کھولا گیا تو ہم اندولن کرنے کے بعد ہوں گے اس اوثر پر مہن نشاد کشہر نشاد دین دیال سنتو شرما بندو دیوی سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سمجھ میں گرکپون نیو سے بات کرتے ہوئے سفا کے پوروزیلا ادھش نگینہ پرسا سانی نے کہا یہ دیکھئے مہنڈر نشاد جی ہیں اور سمجھنے دیکھئے سیکڑو گرامواسی جو ائرپورٹ کے بگل میں ائرپورٹ کے بگل میں رجہی گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں اور رجہی گاؤں کے بگل میں جو جنگل کا راستہ ہے جو انگریزوں کے جمانے سے آج سیکڑو سال سے وہ راستہ چلتا یا رہا ہے گرام سبھا کے لوگ لگبک دو سو لوگ بڑھیا ماتا مندیر پر جا کے دکان لگاتے ہیں اور جیوکو پازن اسی سے چلاتے ہیں جو کشمی بازہ لوگ مارکیٹ کرنے جاتے ہیں وہ لوگ بھی اسی راستے سے جاتے ہیں گاؤں کے جو بچے ہیں چھاتھ ہیں جو پڑھنے والے ہیں وہ سبھی لوگ اسی راستے سے آتے جاتے رہے ہیں لیکن ابھی حال ہی میں اس راستے کو بند بیبھاگ کے دوارا بند کر دیا گیا ہے جس سے دیکھئے سیکڑو گراموازی اسے کھلوانے کے لیے جلا دھکاری کاریالہ پر ایک مانگ پتل کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور یہ بٹاتے ہوئے دوربھاگ بھی لگ رہا ہے کہ آج اس بند ٹانگیاں اور رجائی گاؤں کو یہاں کے مکھے منتری جی نے گھونٹ بھی لیا ہے لیکن مکھے منتری کے گھونٹ لینے کے بعد بھی آج سیکڑو گراموازیوں کو نیائے پانے کے لیے اس راستے کو کھلوانے کے لیے آج جلا دھکاری کاریالہ پر آنا پڑا ہے ہم گراموازی لوگ آج ایڈی ایم سیٹی کو پتلک دے کر مانگ کیے ہیں کہ اس راستے کو جنہیت میں کھولا جائے اور اگر اٹسی گرہ اس راستے کو نہیں کھولا گیا تو ہم سبھی گراموازی ابھی تو سیکڑو کی سنخیہ میں ہیں اس کے بعد ہزاروں کی سنخیہ میں گراموازی آ کر کے ڈھوڑنا پر ڈسن کے مادیم سے اپنی مانگ کو رکھنے کا کام کریں گے جنپد میں گول گھر کالی مندیر سے ماتا شاکمبری دیوی کے مہانگر میں نشان شوبہ یاترہ نکالی گئی جس کے سمند میں منجو اگر وال نے بتایا کہ یہ شوبہ یاترہ ماتا شاکمبری دیوی کی نکالی جا رہی ہے جو کی بیتیا ہاتھ منگلا ماتا مندیر تک جائے گی جو کی ہر وش نکالی جاتی ہے جو کی بہت ہر شو اللہ کے ساتھ نکالا جا رہا ہے یہ ماتا کا نشان شوبہ یاترہ ہے اس میں گھوڑے باجہ اور سبھی لوگ ماتا کا دھوج لیے چل رہے ہیں منگل وار کو ماتا کا ایک نجی اتھیتی بھون میں منگل پاٹ کیا جائے گا اس سمند میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے منجو اگر وال نے کہا ماتا کا دھوجتا ہے ہاں ہاں رات یاترہ نکلے گی مریہ کا پرگوٹسوں پہ آج یاترہ آتا ہے یہ رات یاترہ ہے اور کل مریہ کا مانگل پاٹ ہے یہ یاترہ شاکمری دیوی کی ہے یہ کالی دیوی گولگر کالی مندیر سے بیتی آتا مانگلہ دیوی مندیر میں جائے گی اور یہ ہر سال بڑی دھوم نام سے نکالی جاتی ہے یہ میرا ہم ہمیشہ ایس میں سباگی ہوتے ہیں اور یہ بڑی دھوم نام سے بڑی اتیجنے سے منائی جاتی ہے جائے شاکمری ماتا